رنویشن آج ایک نئی انفرومیٹیو ویڈیو کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ آپ نے ٹاپیک سے ہٹکے ہے آج کی ہماری جو ویڈیو ہے دو ایرنز کا انیلیسک ہے اس کا کمپیریزن ہے کہ مارکیٹ میں جو ہماری سولر یا انورٹر کے نام سے ایک ایرن آ چکی ہے اس کا اور نارمل ہم جو بھر میں ایرن استعمال کر رہے ہیں اس کا اس میں کیا فرق ہے آیا کہ جو سولر یا انورٹر کے نام سے جو ایرن آ رہی ہے وہ سیکسیسفل ہے یا نہیں ہے آیا وہ کیا کم کرنٹ استعمال کر رہی ہے یا زیادہ اس کے برابر اس کا کرنٹ ہے اگر کم کرنٹ وہ ڈرہ کر آ رہی ہے تو کیا اس کی پرفارمنس اس کے مقابلے میں اس جتنی ہے یا نہیں ہے یہ سب کچھ میں آج پر practically demonstrate کروں گا اور آپ کو ایوو کی مدد سے اس میں کرنٹ بھی چیک کر کے دکھاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دے تو یہ میرے پاس ایک نارمل ایرن ہے جو کہ ہزار سے بارہ سو وارٹا کی ہے بریکن ڈیکر کی جو کہ ہم میں اس کو بھی plugin کروں گا اس کو on کروں گا اور اس کا کرنٹ آپ کو چیک کرواؤں گا جو کہ 4.5 something کے برابر ہوگا اور جبکہ یہ دوسری میرے پاس جو ہے ہمارے پاس ایرن ہے یہ انورٹر کے نام سے آ رہی ہے انورٹر یا سولر کے نام سے ایرن آ رہی ہے جو کہ چار سو وارٹ کی ہے اور ٹو ٹوئنٹی وولٹ پہ یہ رن کرتی ہے اچھا اس میں انورٹر یا سولر سے مراد یہ ہے تو اس میں اسے کیا مراد ہے سولر یا انورٹر سے مراد یہ ہے یہ ڈیک ڈی سی پہ رن نہیں کرے گی یہ رن ایسی پہ ہی کرے گی ٹو ٹوئنٹی پہ تو انورٹر یا سولر کا مطلب جی ہے کہ اگر آپ کے پاس ون کیویے کا یا ہزار وارٹ کے اندر اندر آپ کے پاس کوئی سیٹ اپ اس طرح لگا ہوئے کوئی انورٹر لگا ہوئے تو اس پہ ایزلی یہ رن کر سکتی جبکہ ہزار سے بارہ سو وارٹ کی جو ایران ہے یہ ایک ون کیویے یا ون کیلو وارٹ کے سسٹم پہ ایزلی رن نہیں کر سکتی جو ہی آپ اس کو سٹارٹ کریں گے تو یہ ٹرپ کر جاتے کیونکہ یہ آر لیڈی ہزار سے بارہ سو وارٹ کی ہے جبکہ یہ ایران کیونکہ اگر چار سو وارٹ کی ہے اب ہم ہم پریکٹیکلی اس کو دیکھنے بھی سائی تو یہ ایک ون کیویے کے انورٹر پہ سولر انورٹر پہ ایزلی رن کر جاتی ہے تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ پلاگ ان کر دیکھاؤں گا ہماری یہ ایران اس پر کرنٹ بھی اس کا پیکٹیکلی چک کرتے ہیں میں نے کنیکٹ اپ کر دیئے ابھی میں اس کو آن کر کے دکھاتا ہوں تو ہماری ایران سٹارٹ ہو چکی ہے میں ابھی آپ کو اس کا کرنٹ چک کرواتا ہوں یہ کتنے ایران کرو رہی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4.7 ایران یہ ہماری ایران ڈرہ کرواری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری نارمل ایران ہے جو کہ 1200 وارٹ کی ہے اور یہ کرنٹ میں آپ کو دکھا چکا ہوں کرنٹ میں آپ کو دکھا دونکا ہوں جیسے کہ 4.7 ایران ڈرہ کرواری ہے یہ تو ہوگی ہماری نارمل ایران کا ٹیسٹ جو کہ 1200 وارٹ کی ہے اب یہ اس کو کنیکٹ اپ کر کے دیکھتے ہیں اور یہ سولر یا ہماری جو انورٹر ایران ہے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ 400 وارٹ یا 500 وارٹ تک کی پاورت کی ہے تو اس کو 2.7 2.6 یا 2.4 تک کا کرنٹ ڈرہ کرانا چاہیے تو اس کو میں نے آن کر دیا آپ یہ دیکھیں ابھی یہ آن ہو چکی ہے کرنٹ چیک کرتے ہیں کہ کرنٹ کتنا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ 4.4 ایران ڈرہ کر آ رہی ہے جبکہ آگر اس کی پاور 400 وارٹ یا 500 وارٹ ہے تو اس کو 2.7 ڈرہ کرانا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کرنٹ اس کے وارٹ کے برابر وارٹ کے مطابق نہیں ہے تو اس میں اور ہزار وارٹ کی ایران میں کوئی خاص فرق پھر تو نہیں ہے مطلب یہ اور ہزار وارٹ کی ایران میں وہ آپ کی برابر ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس یہ فیک ہے کیونکہ جب بتایا گیا کہ یہ پرچیز کی گئی تھی تو اس انہوں نے چیک کیا تھا پریکٹیکل ہی انہوں نے ٹیبل پر چیک کروایا تھا تو اس ٹیم یہ 2.5 ایران 2.7 ایران 2.8 ایران ڈرہ کروا رہی تھی تو پھر اس کا فارڈ یہ ہو سکتا ہے کہ with the passage of time use ہوتی رہی ہے تو اس کا ایلیمنٹ ہے اس کی انسولیشن لو ہو گئی ہے انسولیشن لو ہونے پر جب ایک ایلیمنٹ کی انسولیشن لو ہوگی تو وہ زیادہ ٹین کے ساتھ ساتھ زیادہ کرنڈ رہ کرانا شروع کر دے گا تو یہ آپ اس کا باکس دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا باکس ہے نیشنل کے نام سے یہ مارڈل آ رہا ہے جہاں آپ اس پہ مینشن ہے یہ مارڈل ہے QD883 نیشنل ایران کے نام سے ہے میں آپ کو اس کے اگر وارٹ دیکھا سکھوں تو جبکہ کمپنیز کا کلیم کریے کہ یہ چار سو وارٹ کی ہے اس پہ مینشن بھی ہے اور یہ انورٹر کی ایران ہے ایک تو یہ میرے خیال میں تو اس لحاظ سے فیک ہے یا ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کے ایلیمنٹ جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے اور یہ پورا کرنڈ رہ کر رہی ہے اگر آپ کے پاس بھی کچھ ایسی ایران ہے تو اس کو بھی آپ ایک دفعہ ٹائم کے ساتھ ساتھ کیا اس کی یہی سیچویشن میں آپ ایک دفعہ ایکسپیڈینس کریں اور وہ ٹومنٹس میں آپ بھی شیئر کر سکتے ہیں یا آیا کہ ہماری جو جو ایران ہے اس کے ساتھ یہ پرابلہ مجھے اس کی ہوئی اریجنل پلیٹ ہے جو اس کی یہ نیچے اس پہ بھی مینشن ہے میں نے اس کو پریکٹیکلی کھول کے بھی چیک کی ہے فیزی کے لیے ایلیمنٹ بھی ٹھیک ہے لیکن اس میں مجھے تو یہی پار نظر آتا ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کی ایلیمنٹ کی انسولیشن جاتا ہوئی کم ہوئی ہے تو یہ کرنٹ اتنا ہی ڈرا کرا رہی ہے جتنی کہ ایک ہزار وارٹ کی ایران ڈرا کرا رہی ہے تو اس میں جو تیسری ایک فیکس آ رہی ہیں اگر آپ کی یہ جو ایران ہزار وارٹ کی ایران ہے اگر اس کے آپ فیز یا نیوٹرل کی سیریز میں اگر ایک ڈائیوڈ آپ اس کی سیریز میں کنیکٹ اپ کر دیتے ہیں تو یہ ایران بھی ہزار وارٹ کی ایران ہے وہ بھی آپ کو 2.5 یا 2.7 اپیر تک کا کرنٹ ڈرا کراتے ہوئی نظر آئے گی لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈائیوڈ ٹیکنالوجی یا جو جگاڑ کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ اس میں ایران کی پرفارمنس جو ہے وہ بلکل کم ہو جاتی ہے تو 2.7 اپیر تو ڈرا کرواتے ہیں لیکن ایران کی پرفارمنس ہے وہ بلکل ڈیگریڈ ہو جاتی ہے جبکہ یہ ایران اس کی پرفارمنس چارٹ میں بلکل ٹھیک تھی جب یہ بلکل ڈیو تھی اس کی اپیر بھی 2.7 لیکن اب ٹین کے ساتھ آپ کے سامنے تھا ریزلٹ یہ بھی اتنے ہی کرنٹ اپیر ڈرا کر رہی ہے جتنے ہی ہزار وارٹ کی ایران ڈرا کر رہی ہے یہ تو تھی میرے آج کی ویڈیو اب تک کے لئے اللہ حافظ